سلام علیکم میرا نام انم ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں ایک زبردست افتار حیک یہ ہے بیسل سیڈ لیمن ایڈ ایک بول میں بیسل سیڈ یعنی تو خمہ لنگا ڈالیں لیمن جوس اور پانی ڈال کے مکس کر لیں اور اسے کور کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اب آئیس کیوب ٹریلیں اور اس میں تیار کیا ہوا مکسچر ون بائی ون ڈالیں اور اسے پورے مہینے کے لیے فریز کر لیں بس اب کرنا کیا ہے جب بھی افتاری کے لیے ڈرنک بنائیں ڈیکٹ آؤٹ فرم ڈہ فریزر اینڈ کیوبز اس میں سے نکالیں اور پانی میں ڈالیں اس میں شکر ایڈ کریں اور اسے مکس کریں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بیسل سیڈ ہماری صحت کے لیے کتنے مفید ہے افتاری میں بنائیں اور آپ دروز روز کے لیمون کاٹنے کے جھنجٹ سے اور بیسل سیڈ کو سوک کرنے کے جھنجٹ سے بچ جائیں گے تو یہ شیئر کریں اپنے فرنس ان فیملی کے ساتھ اور مجھے اپنی فیڈبیک ضرور ہے فروزن آئٹم کو فرائے کرنے کا صحیح طریقہ اسلام علیکم میں ہوں رافیا اور یہ ہیں میری ٹاپ ٹپ تو سب سے پہلے آپ کا فروزن آئٹم جو میرے کیس میں سموسے ہیں بلکل فروزن ہونا چاہیے اسے تھوک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں آپ ڈالیں گے بلکل گرم تیل میں جس میں ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے اس کے بعد اپنی فلیم کو کر دیں لو اور پھر ہلاتے ہلاتے اپنے سموسوں کو فرائے کریں تاکہ اندر سے فولی ککٹ ہو جائیں جب سموسے آلموس جن ہوں اور گولڈن براؤن کلر آ جائے تو فلیم کو ہائے کر دیں تاکہ سارا آئل ڈرین ہو جائے اگر آپ کو ہیلتھ کنسرنز نہیں ہیں تو انہیں ڈائریکلی ایک چھننی میں نکال لیں انسٹر اپ ٹیشو پیپر اور سرف کریں یہ دیکھیں کتنے پرفیکٹ کرسپی اور کرنچی بنے ہیں اور اندر سے بھی فولی ککٹ ہیں اس میتھڈ کو ضرور ٹرائے کریں اور فالو فور مور افتاری کے لیے کوئی کوئی ریسپی چاہیے تو یہ ٹرائے کیجئے کیسے دیا یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اور آپ گھر میں موجود انگریڈینٹس سے اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں اس ریسپی کے لیے ہم نے لیے ہیں ابلے ہوئے آلو چنے اور لیفٹ اوور چکن ان تمام فلنگز میں ہم نے ایڈ کی ہے پیاس اور شملہ مرچ سیزننگ کے لیے ہم نے استعمال کی ہے کالی مرچ نمک لال مرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر اور دکھا مسالہ ایک ریپ لیں اور اس میں اپنی مرضی کی فلنگز داریں یہاں ہم لے رہے ہیں آلو کی فلنگ اور اس کے اوپر ڈالیں گے موچرلہ چیز اسی طرح آپ چنے اور چکنگ کی فلنگز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اسے دونوں سائٹ سے میڈیم ہیپ پہ کوک کریں اور آپ کے کسیدیاز تیار ہیں